پی ٹی آئی کی اسلامباد میں احتجاج کی کال انتظامیہ کارکنان کو اسلامباد جانی سے روکنے کے لیے متحرک پولیس نے لاہور سے اسلامباد جانے والے راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے موٹر وے بابو سابو انٹرچینج چھوکر نیاز بے کو بند کر دیا بابو سابو انٹرچینج بھی آنگ ٹرافک کے لیے بند کارکنان سے نمٹنے کے لیے ووٹر کینن اور پولیس ایوینز بھی موجود جی ٹی روڈ پر ٹرافک کا دباہ ہونے سے ٹرافک کی روانی سستروی کا شکار پی ٹی آئی کا احتجاج پنجاب کے چار شہروں میں دفعہ 144 نافس رینجر سلب لاہور راولپنڈی اٹھک اور سرگودہ میں دفعہ 144 نافس کی گئی سیاس اجتماع دھرنے جلسے مظاہرے اور احتجاج پر پابندی آئیت پابندی کا اطلاق آٹھ اکتوبر تک رہے گا محکمہ داخلہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا رینجرز کی خدمات کے لیے وفاقی حکومت نے وزارت داخلہ کو مراستہ لکھ دیا گیا لاہور میں پانچ اکتوبر کے لیے رینجرز کی تین نابینہ افراد کے دھرنے کو باروہ روز مظاہرین کے حکومت کے ساتھ مذاکرات ناکام کلپ چوک ایک سائٹ سے بند بیریل لگا کر نہر پلس سے چیرنگ کراس جانے والا راستہ بند کر دیا گیا دھرنے کے باعث شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا مظاہرین کا کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا آج بارہ روز ہو گئے سڑکوں پر دھکے خواہ رہے ہیں ہمیں خودکشیوں پر مجبور کیا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے مختلف محکموں کی ملکیتی ارازی کا ریکورڈ طلب کر لیا سرکاری ارازی کے بہترین استعمال کے لیے پلان مرتب کرنے کی ہدایت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس پہلی ساماہی کے ریونیو اہدہ وصولی کا جائزہ لیا اجلاس میں پنجاب ریونیو اتھارٹی کی مختلف اضلاطق تواسی کی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبے کے مالی وسائل بڑھانے کے لیے پلاننگ کرنے کا حکم مریم نواز نے کہا کہ ریونیو وصولی کے ٹارگٹ ہر صورت پورے کیے جائیں گے جو بھی سرکاری خزانے میں جمع ہوگا پائی پائی عوام پر خرچ کیا جائے گا وزیر بلدیار زشان نفی کی زیر صدارت اجلاس وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے سترہ پنجاب پروگرام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا لاہور میں صفائی کے نئے موڈل کے لیے مختلف تجاویز پر غور زشان نفی کا کہنا تھا لاہور میں گھر گھر سے کوڑا جمع کیا جائے گا محلوں میں کوڑے دان رکھنے کے بجائے ویسٹ براہ راست ڈمپر میں ڈالا جائے گا الڈیو ایم سی ہر گھر میں ویسٹ بن فراہم کرے گی سبائی وزیر نے الڈیو ایم سی سے ایک روز کے اندر پلان طلب کر لیا کمیشنل لاہور زید بن مقصود کا زیرہ تمیر والٹن روڈ ترقیاتی سکیم کا دورہ والٹن روڈ کی ایک سائیڈ ڈیفنس موڑتا چونگی عمر صدو مقمل والٹن روڈ پر واقع نالے کو مقمل مسمار کر دیا گیا نالے کی جگہ گرین بیلٹس بنے گی سی ای او سی بی ڈی امران امین کی کمیشنل لاہور کو بریفنگ کمیشنل لاہور کی سی بی ڈی کو والٹن روڈ کے باقی کام ڈیٹ لائنز کے مطابق مقمل کرنے کی ہدایت شہر میں گدہ گری کے خاتمی کے لیے ریسکیو آپریشن ماہ ستمبر میں 78 بھیکاری بچوں کو تحویل ملیا گیا کیمپس پل گل برگ جوہو ٹاؤن اکبر چوک اور بھٹا چوک سے بچوں کو تحویل ملیا سارا احمد کا کہنا تھا بھیکاری بچوں کے بارے میں شکایات پر ہفتہ اور اتوار کو بھی ریسکیو آپریشن کیے جا رہی ہیں بھیکاری مافیا کے خلاف بچوں سے بھی ایک مگوانے پر ایف آئی آر بھی درست کروائی جا رہی ہے شہر لاہور کو چمکانے کا مشن الڈیو ایم سی صفائی ٹی میں فیلڈ میں متحرک راوی ٹاؤن سمیت شہر بھر میں خصوصی صفائی آپریشن جاری بتی چوک غزادی فلائی آور بادامی باگ فوڈ سٹیٹ کے اطراف صفائی کی گئی بابر صاحب دین کا کہنا تھا کہ رابی ٹاؤن میں موجود اوپن پلوٹس اور بی سے زیادہ ہارٹ سپورٹس ایریا کی کلیرنس مکمل بھاٹی آرزی کلیکشن پوائنٹ کو روزانہ کی بنیاد پر زیرو ویسٹ کیا جا رہا ہے مہنگائی کے سطح عوام کو ریلیف نامل سکا چھ سبزیوں اور دو پھلوں کے نرخ مزید بڑھ گئے سرکاری ریٹ لسٹ کے برقس مارکٹ میں پھل اور سبزیاں فروخت کی جا رہی ہیں ادرک آٹھ سو پشاس لیسن چھ سو پشاس ٹیمارٹر ایک سو چالس پلوں میں کیلہ درجہ اول پانچ روپے مہنگا ایک سو ساٹھ روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے سیف دو سو اسی روپے فی کلو میں بیشے جا رہے ریکوٹ میں اس موقع تدارک سے متعلق درخواستوں پر سماعت لاہور میں پانچ سرکوں کی تعمیر میں درختوں کی کٹائی کا خدشہ ہے جسٹس شاہد کریم نے درخواستوں پر سماعت کی عدالت ان شیف انجینئر الڈی اے کو طلب کر لیا ملتان ووٹووے پر فصلوں کی باقیات جلائے جا رہی ہیں فصلوں کی باقیات جلانے کے حوالے سے مخم زراد ایک مستقل پالیسی بنائے جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس الڈی اے نے ٹولنٹن مارکٹ کے حوالے سے ایک آرکردگی ریپوس جمع کروا دی ہیں اور کیس کی سماعت ساڑھے بارہ بچے تک ملتوی نادرہ رولز میں حاصل سرویس آفیسرز کی تائیناتی کے خلاف نظرسانی درخواست پر سماعت عدالت نے درخواست گزار کو دور اکنی بنچ سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی عدالت نے درخواست نمتا دی جسٹس فصل زمان نے کیس کی سماعت کی خاتون نے نادرہ رولز میں ترمیم پر ہائی کورٹ میں نظرسانی کی درخواست دائر کی تھی مرضی کے ٹائل نہ دینے اور واپس نہ کرنے کا معاملہ عدالت میں فروز پروٹ پر واقع دکاندار کے خلاف آٹھ لاکھ روپے کا ہر جانہ دائے ساریف عدالت کے جیس نے شہری نیاز احمد کی درخواست پر دکاندار کو نوٹس چاری کر دیئے عدالت نے کیس کی سماعت شود اکتوبر تک ملتوی کر دی موسیقی